فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم فوٹو ایڈٹ کرنا سکھیں گے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نارمل سی پکچر ہے اس نارمل پکچر کو ہم ایس ڈی آئی کوالیٹی پلنرفل پکچر بنائیں گے بلکل اس جیسی کو بفورت پکچر بنانا سکھیں گے اس پکچر کو ایڈٹ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے صرف آپ کو ذرا دیان دینا ہے سیم اس جیسی پکچر کیسے بنائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب نازمی کریں تو سب سے پہلے آپ پلی اسٹور سے سنیب سیٹ انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد جیسے ای اوپن کریں گے تو یہ انٹر فیس آئے گا بلس پہ کلک کریں گے سیدھا فون میں میرے میں جائیں گے اس پکچر کو سلیکٹ کریں گے جسے آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی پکچر سنیب سیٹ میں آ جائے گی اس کے بعد بلس پہ کلک کریں گے یہ پہ چوبین ہو جائے گا تیون ایمیج پہ کلک کریں گے اس پکچر کی بریٹینس کو مائنس ٹونٹی سیون تک رکھیں گے اس اپشن پہ کلک کریں گے کانٹرکس کو سلیکٹ کریں گے کانٹرکس کو مائنس ٹونٹی ایٹ تک رکھیں گے اٹریوشن کو سلیکٹ کریں گے سٹریوشن کو مائنس ٹونٹی ایٹ تک رکھیں گے دن والے نیشان پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک کروس تیر والا اپشن شو ہوگا اس پر کلک کریں گے اس کے بعد ویو ڈیٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد اس ٹیون ایمیج والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد ایڈیٹ والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد انویٹ والے اپشن پر کلک کریں گے ٹیون ایمیج کو زیرو پر رکھیں گے اس کے بعد اس پکچر کو زوم کر کے بلک ایفیٹ کو اریس کریں گے آرام آرام سے اریس کریں گے صرف اس کے نوربال پر بیک گراؤنڈ یا کپڑے پر اریس نہیں کرنا ہے تو میں تھوڑا سا جلدی میں کر رہا ہوں اب پورا ہم سے کرنا ہے اس کے بعد دن والے اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس بیک والے اپشن پہ کلک کریں گے تو سٹیپ ون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد سٹیپ ٹو میں آئے گے اب اس لرکی کیسکن کا گورا کلر کریں گے دوبارہ ٹولز پہ کلک کریں گے اس کے بعد چون ایمیج پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس پکچر کے بریٹنز پلس فارٹو فائب پہ رکھیں گے سٹیوشن کو مائنس ٹونکی سٹس پہ رکھیں گے ہائلائٹ کو پلس فارڈ فائی پہ رکھیں گے دن والے اپشن پہ کلک کریں گے دوبارہ کراس تیرو والے اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد ویو ایڈیٹس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یون ایمیج پہ کلک کریں گے ایڈیٹ والے اپشن پہ کلک کریں گے اب آپ کو اس انوائیڈڈ والے اپشن پہ بلکل کلک نہیں کرنی ہے یونیو میچ کو انڈریٹ پہ رکھیں گی اس ایرو پہ کلکنگ کریں گے اس کے بعد پکچر کو زوم کریں گے زوم کر کے صرف آپ کو اسکین پہ آرام آرام سے ایریز کرنی ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا اسکین کا گورا کلر ہو رہا ہے بال کپڑی اور پہ گراؤنڈ پہ ایریز نہیں کرنی ہے صرف آپ کو اسکین پہ ایریز کرنی ہے اس کے بعد دن والی نشان پہ کلک کریں گے بیک والی نشان پہ کلک کریں گے تو اس طرح سٹیپ ٹو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب سٹیپ ٹری پہ آئیں گے دوبارہ ٹولز پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے کیوروز پہ کلک کریں گے تو یہ انٹرفیس آئے گا اس کے بعد جینرل آئیکون پہ کلک کریں گے اس ریڈ کلر کو سلیکٹ کریں گے اس لین کو اوپر سے پکڑ کر نیچے لے کے آئیں گے اس کے بعد دن والی اپشن پہ کلک کریں گے دوبارہ کراس تیر والی اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد ویو ایڈیٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد کیوریو پر کلک کریں گے ایڈیٹ والی اپشن پر کلک کریں گے ان اوٹ والی اپشن پر کلک کریں گے کیوریو کو زیرو پر رکھیں گے اس پکچر کو زوم کر کے اسکین اور ایئر پر ایرس کریں گے بلکل آرام آرام سے تاکہ کپڑے اور بیگ گراؤنٹ پہ ایریس نہ ہو جائے اس کے بعد done پہ کلک کریں گے بیک والی اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد دوبارہ tools پہ کلک کریں گے اس کے بعد اب ہم white balance پہ کلک کریں گے اس کے بعد temperature کو minus 45 یا 44 تک رکھیں گے اس کے بعد done پہ کلک کریں گے اس کے بعد دوبارہ cross 3 والی اپشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد view edits پہ کلک کریں گے اس کے بعد white balance پہ کلک کریں گے ایڈٹ والے ایکشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد انوائٹ والے ایکشن پہ کلک کریں گے وائٹ پیلنس کو زیرو پہ رکھیں گے اس کے بعد اس پکچر کو زوم کر کے صرف اسکن کی ایریز کریں گے جہاں جہاں پہ اسکن شو ہو رہی ہے وہاں پیارا ماراں سے ریز کریں اس کے بعد ڈن پہ کلک کریں گے اس کے بعد بیک والے ایکشن پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کی ایک خوبصورت پکچر بن جائے گی اس کے بعد اس پکچر کو سیو کریں گے اس کے بعد ہم اس پکچر میں پین جی کا شیڈو لگائیں گے پین جی کا شیڈو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پکچر کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لئے ہم پیکزل لیب پہ جائیں گے تین ڈوٹس پہ کلک کریں گے یوز ایمیج فرام گیلیری پہ کلک کریں گے اس پکچر کو سلیکٹ کریں گے جو آپ نے سنیپ سیڈ سے بنائی ہے جیسے ہی پکچر پہ سلیکٹ کریں گے تو یہ انٹرفیس آئے گا دن والی اپشن پہ کلک کریں گے اس ٹیکسٹ کو ڈلیٹ کریں گے ڈلیٹ والی اپشن پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے اس کے بعد پلس والی اپشن پہ کلک کریں گے فرام گیلیری پہ کلک کریں گے پین جی کا شیڈو سلیکٹ کریں گے دن پہ کلک کریں گے اس شیڈو کی شیٹنگ کریں گے اس کے بعد دوبارہ پلس والی اپشن پہ کلک کریں گے پین جی کی ٹیکسٹ سلیکٹ کریں گے ڈن پر کلک کریں گے ٹیکسٹ کی سیٹنگ کریں گے اس طرح پین جائے گی شیڈوز جو بھی آپ کی پکچر میں اچھے لگیں اسے اپنی پکچر میں لگائیں اس کے بعد سیو والی اپشن پر کلک کریں گے سیوز ایمیج پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سیو گیلیری پر کلک کریں گے آپ کی پکچر فون میری میں سیو ہو جائے گی تو اب آپ خود چیک کریں کتنی خوبصورت پکچر نظر آ رہی ہے آپ بھی اس ٹائپ کی پکچر بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس پکچر کا کلر چینج کرنا چاہیں تو ایک کلک میں کر سکتے ہیں اس کے لئے جائیں گے کیپ کٹ پر کیپ کٹ اوپن کریں گے فوٹو ایڈیٹر والی اپشن پر کلک کریں گے اس پکچر کو سیلیکٹ کریں گے ایڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک فلٹر کا اپشن ملے گا اس پر کلک کریں گے تو یہ انٹرفیس آئے گا لیفٹ سائٹ پر سکرول کریں گے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ کا اپشن ملے گا اس پر کلک کریں گے یہ انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ آپ کو بلیک گولڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈن والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد ایک سکورٹ پر کلک کریں گے ڈن پر کلک کریں گے تو یہ پکچر آپ کی فون میموری میں سیغ ہو جائے گی ایک منٹ میں امیزنگ پکچر بن جائے گی تو فرنڈس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ